میں جانتی تھی جس دن پریچے کی پھرنا ورتی ہوئی میرے سارے آنسوں کے پریم دھن بن چکے تھے من مطبالہ ہو گیا تھا پرنتو تمہاری سوم سنیت چیشتہ نے روک رکھا تھا میں من ہی من محسوس کر رہا جاتی اور اسی لیے میں نے تمہاری اچھا پر اپنے کو چلنے کے لیے بات دیکھیا میں تمہاری آگیاں مان کر تمہیں اپنے جیون کے ساتھ الجانے لگی تھی میں نہیں جانتا تھا تم اتنی چتر اجگر کے شواس میں کھیچے ہوئے مرگ کے سمان میں تمہاری اچھا کے بھی در نگل لیا گیا کیا تمہیں اس کا کھید ہے؟ تنک بھی نہیں پیاری تارا ہم دونوں اس لیے اپن ہوئے تھے اب میں اچھت سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سماج کے پرچلت نیاموں میں آبد ہو جائیں ید پی میرے درشتی میں ستی پریم کے سامنے اس کا کچھ مول لے نہیں جیسی تمہاری اچھا ابھی یہ لوگ باتیں کری رہے تھے کہ اس دن کی چاچی دکھلائی پڑی تارا نے پرسندہ سے اس کا سواغت کیا اس کی چادر اتار کر اسے بیٹھایا منگل دے باہر چلا گیا تارا تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا چاچی نے کہا کیوں چاچی؟ جہاں اپنے پریچت ہوتے ہیں وہیں تو لوگ جاتے ہیں پرنتو دوڑنام کی اوشتھا میں اس جگہ سے الگ رہنا چاہیے تو کیا تم لوگ چاہتی ہو کہ میں یہاں نہ رہو نہیں 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 بھلا ایسا بھی کوئی کہے گا جیب دباتے ہوئے چاچی نے کہا پتا جی نے میرا ترسکار کیا میں کیا کرتی چاچی؟ تارا رونے لگی چاچی نے سنتابنہ دیتے ہوئے کہا نہ رو تارا سمجھانے کے بعد پھر تارا چھپ ہو گئی پرنتو وہ فول رہی تھی پھر منگل کے پرتی سنکیت کرتے ہو چاچی نے پوچھا کیا یا پریم ٹھہرے گا؟ تارا میں اس لیے چنتیت ہو رہی ہوں ایسے بہت سے پریمی سنسار میں ملتے ہیں پر نباہنے والے کام ہی ہوتے ہیں میں نے تری ماں کو ہی دیکھا ہے چاچے کی آنکھوں میں آنسو بھرائے پر تارا کو اپنی ماتا کا اس طرح کا سمرن کیا جانا بہت برا لگا وہ کچھ نہ بولی چاچی کو جلپان کرانا چاہا پر وہ جانے کے لیے ہٹ کرنے لگے تارا سمجھ گئی اور بولی اچھا چاچی میرے بیہا پر تو آنا بھلا اور کوئی نہیں تم تو اس اکیلیا بھاگنی پر دیا کرنا چاچی کو جیسے مات کر کے میں نے اچھا نہیں کیا پرنتو کرتی کیا اپنی سچتی ساف کرنے کے لیے دوسرا اپائی نہ تھا منگل جب تک لوٹنا آیا وہ چنتت بیٹھی رہی چاچی اب پرائہ نتی آتی تارا کے ویوہات سب سمبند کی وستووں کی سوچی بناتی تارا اتصا سے بھر گئی تھی منگل دیب سے جو کہا جاتا وہ لے آتی بہت شگرتہ سے کام کا پرارم ہوا چاچی کو اپنا سہایک پا کر تارا اور منگل دونوں پرسند تھے ایک دن تارا گنگا آسنان کرنے گئی تھی منگل چاچی کے کہنے پر آوشک وستووں کی تعلقہ لکھ رہا تھا وہ سر نیچہ کیے ہوئے لیکھنی چلاتا تھا اور آگے بڑھنے کے لیے ہوں کہتا جاتا تھا سہسا چاچی نے کہا پرنتو یا بیعہ ہوگا کس ریتی سے میں جو لکھ رہی ہوں وہ تو پرانی چال کے بیعہ کے لیے ہیں کیا بیعہ بھی کوئی چال کے ہوتے ہیں منگل نے کہا کیوں نہیں گمبیرتا سے چاچی بولی میں کیا جانوں آرے سماعت کی کچھ لوگ اس دن نیمنتریت ہوں گے اور وہی لوگ اسے کروائیں گے ہاں اس میں پوجا کا ٹنٹ گھنٹ ویسا نہ ہوگا اور سب تو ویسا ہوگا ٹھیک مسکراتی ہوئی چاچی نے کہا ایسے ورودھو کا بیعہ کس ریتی سے ہوگا کیوں آشری سے منگل اس کا مو دیکھنے لگا چاچی کے مو پر اس سمیں بڑا وچیتر بھاؤ تھے ویلاس بھری آنکھیں مچلتی ہوئی ہنسی دیکھ کر سویم منگل کو سنکوچ ہونے لگا کچھ ست ستریوں کے سمان وہ دل لگی کے سور میں بولی منگل بڑا اچھا ہے بیعہ جلد کر لو نہیں تو باپ بن جانے کے پیچھے بیعہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا منگل کو کرود اور لجہ کے ساتھ گھرنا بھی ہوئی چاچی نے اپنا آنچل سمالتے ہوئے تیکھے کٹاکشوں سے منگل کی اور دکھا منگل مارمہت ہو کر رہ گیا وہ بولا چاچی اور ہستی ہوئی چاچی نے کہا سچ کہتی ہوں دو مہنے سے ادھک نہیں ٹلے ہیں منگل سر جھگا کر سوچنے کے بعد بولا چاچی ہم لوگوں کا سب رہ سے تم جانتی ہو تو تم سے بڑھ کر ہم لوگوں کا شب جنتک اور مطر کون ہو سکتا ہے اب جیسا تم کو ہوئیسا کرے چاچی اپنی وجہ پر پرسند ہو کر بولی ایسا پرائہ ہوتا ہے تارا کی ماہی کونسی بھنڈاری جی کی بیعہی دھرم پتنی تھی منگل تم اس کی چنتہ نہ کرو بیعہ شگر کر لو پھر کوئی نہ بولے گا کھوجنے میں ایسوں کی سنخیاں بھی سنسار میں کم نہ ہوگی چاچی اپنی وکرتتہ جھاڑ رہی تھی ادھر منگل تارا کی اتپتی کے سمبند میں ویجارنے لگا ابھی ابھی اس دشتہ چاچی نے ایک مارمک چوٹو سے پہنچائی اپنی بھولی اور اپنی بھول اور اپنے اپراد منگل کو دکھائی نہیں پڑے پرنتو تارا کی ماتا بھی دوراچار نہیں تھی یا بات اسے کھٹکنے لگی وہ اٹھ کر اوبون کی اور چلا گیا چاچی نے بہت چاہا کہ اسے پھر اپنی باتوں میں لگا لے پر وہ دکھی ہو گیا تھا اتنے میں تارا لوٹ آئی بڑا آگرہ دکھاتے ہوئے چاچی نے کہا تارا بیہا کے لئے پرسو دن اچھا ہے اور دیکھو تم نہیں جانتی ہو تم نے اپنے پیٹ میں ایک جیو اور بلالیا ہے اس لئے بیہا کا ہو جانا اتین تاوشک ہے تارا چاچی کی گمبھیر مورتی دیکھ کر ڈر گئی وہ اپنے من میں سوچنے لگی جیسا چاچی کہتی ہے وہی ٹھیک ہے تارا سنشک ہو چلی چاچی کے جانے پر منگل لوٹ آیا تارا اور منگل دونوں کا حردہ اچھل رہا تھا سہاس کر کے تارا نے پوچھا کونسا دن ٹھیک ہوا سر جھکاتے ہوئے منگل نے کہا پرسو پھر وہ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے اپون سے باہر ہو گیا تارا سوچنے لگی کیا میں سچمچ ایک بچے کی ماں ہو چلی ہوں یعنی ایسا ہوا تو کیا ہوگا منگل کا پریم ایسا ہی رہے گا وہ سوچتے سوچتے لیٹ گئی سمان بکھرے رہے پرسوں کے آتے ولم نہ ہوا گھر میں بیہا کا سمارو تھا سبھدرا اور چاچی کام میں لگی ہوئی تھی ہوم کے لیے ویدی بن چکی تھی تارا کا پرسادھن ہو رہا تھا پرنتو منگل دے واسنان کرنے ہر کی پیڑی گیا تھا وہ اسنان کر کے گھر پر آ کر بیٹھ گیا گھر لوٹنے کی اچھا نہیں ہوئی وہ سوچنے لگا تارا دوراچارنی کی سنتان ہے وہ بیشیا کے یہاں رہی پھر میرے ساتھ بھاگ آئی مجھ سے انوچت سمبند ہوا اور اب وہ گروتی ہے میں آج ویہا کر کے کئی ککرموں کے کلشت سنتان کا پتا کہلاؤں گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں گھڑی بھر وہ اسی جنتہ میں نمگ نہ تھا انت میں اسی سمیں اس کے دھیان میں ایک ایسی بات آ گئی کہ اس کے ست سہس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا وہ سویم سماج کی لانچنا سہ سکتا تھا پرنتو بھاوی سنتان کے پرتی سماج کی کلپت لانچنا اور اتیچارنوں سے وچلت کیا وہ جیسے ہی ایک بھاوی بپلپ کے بھے سے ترست ہو گیا بھاگوڑے کے سمان وہ اسٹیسن کی اور اگریسر ہوا اس نے دیکھا کہ گاڑی آیا ہی ہے اس کے کوٹ کے جیب میں کچھ روپیے تھے پچھا اس گاڑی میں بنارس پہنچ سکتا ہوں وہ ترمیلا ہاں لکسر میں بدل کر وہاں دوسری ٹرین تیار ملے گی ٹکٹ لے کر وہاں دور سے ہریالی میں نکلتے ہوئے دھوئے کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا جوڑنے والے اجگر کے سمان آکاش میں چڑ رہا تھے اس کے مستق میں کوئی بات نہ تھی وہ اپرادی کے سمان ہری دوار سے بھاگ جانا چاہتا تھا گاڑی آتے ہی اس پر چڑ گیا گاڑی چھوٹ گئی ادھر اپون میں منگل دیو جانے کی پرتکشہ ہو رہی تھی بھمچاری جی اور وید شورپت تھا اور دو سجن آئے کوئی پوستہ تھا منگل جی منگل دیو جی کہاں ہے کوئی کہتا سمیہ ہو گیا ہے کوئی کہتا ولم ہو رہا ہے پرانتو منگل دیو کہاں ہے تارہ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا وہ نہ جانے کس اناغت بہہ سے ڈھرنے لگی رونے رونے ہو رہی تھی پرانتو منگل میں رونہ نہ چاہیے وہ کھل کر نہ رو سکتی تھی جو بلانے گیا وہی لوٹ آیا کھوج ہوئی پتا نہ چلا سندھیہ ہو آئی پر منگل نہ لوٹا تارہ آدھیر ہو کر رونے لگی برہمچاری جی منگل کو بھلا برا کہنے لگے انت منہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ ادھی مجھے یہ ویڈت ہوتا کہ منگل اتنا بھیرو ہے تو میں کسی دوسرے سے یہاں سممند کرنے کا اُدھیوگ کرتا صبح درہ تارہ کو ایک اور لے جا کر سنتاونہ دے رہی تھی اب سر پا کر چاچی نے دھیرے سے کہا وہ بھاگ نہ جاتا تو کیا کرتا تین مہنے کا گرب ہوا اپنے سر پر اوڑ کر بیا کرتا اے پرماتوامن یہاں بھی ہے کہتے ہوئے برہمچاری جی لمبی ڈگ بڑھاتے اپوان کی باہر چلے گئے دھیرے دھیرے سب چلے گئے چاچی نے یہ تھا پروش ہو کر سمان بھٹوڑنا آرم کیا اور اسے چھٹی پا کر تارہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تارہ سپنا دیکھ رہی تھی جھولے کے پل پر وہ چل رہی ہے بھیشن پر وطشیرنی اوپر اور نیچے بھیانک کھڑ پر وہ پیر سمحال کر چل رہی ہے منگلدے پول کے اس پار خڑا بھلا رہا ہے نیچے ویگ سے ندی بہ رہی ہے برف کے بادل گھر رہے ہیں اچانک بجلی کر کی پول ٹوٹا تارہ بھیانک ویگ سے گھر پڑی وہ چلا کر جگ گئی دیکھا تو چاچی اس کا سر چہلا رہی ہے وہ چاچی کی گود میں سر رکھ کر سسکنے لگی ہماری آج کی کہانی میں بس اتنا ہی میں اشاہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہوں گی تو اسی طرح بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دکانی باز دھنیواد